السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چودہ شبان المعظم ہے اور آج کے دن ہی لوگ عرفہ مناتے ہیں عرفہ کے کھانے بناتے ہیں لوگوں کا نظریہ ہے کہ اس دن ہمارے جو مردے ہیں لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روحیں جو نیک ہیں وہ گھروں میں آتی ہیں اور سات قسم کا لوگ کھانا بناتے ہیں اور ان کا نظریہ ہے کہ روحیں آئی ہوئی ہیں اچھے اچھے خشبوں والے ہم کھانے بنائیں گے تو روحیں خوش ہوں گی خوش ہو کے چلی جائیں گی اگر ہم کھانا نہیں بنائیں گے تو روحوں کو پھر قبرستان میں نعوذ باللہ جگہ نہیں ملے گی وہ یہیں بھٹکتی رہیں گی دنیا میں پھر وہ آخرت میں نہیں جا سکیں گی اللہ معاف کرے اس قسم کا غلط نظریہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے اس کا نہ تعلق قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے نہ صحابہ اکرام میں سے کسی نے اس کو بتایا ہے یہ بالکل منگھڑت عقیدہ ہے بہت سارے لوگ غلط قسم کی پٹیاں آپ کو اس موقع پر پڑھاتے ہیں اس سے ضرور بچئے گا دیکھیں دین وہ ہے جو قرآن میں مجود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے بتا دیا ہے اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے اس قسم کی باتیں جو لوگ بتا رہے ہیں بلکل آپ کو گمراہی کو پر لارے ہیں بہت سارے مسلمان ناواقفیت کی وجہ سے ان باتوں کو پرعمل کر لیتے ہیں اور ان لوگوں کا مقصد جو اس قسم کا عقیدہ بناتے ہیں لوگوں کے ہاں پیش کرتے ہیں ان کا مقصد صرف یہ پیٹ بھرنا یہ دو لخ بھرنا ہوتا ہے کہ مٹھی مٹھی چیزیں پکے گئی ہمارے گھروں میں آئیں گی ہم کھائیں گے ہم کیونکہ ملہ ہیں نا ان کے بڑے ہیں وڈیرے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں کھانے کو ملیں گی اس لیے وہ اس قسم کی آپ کو ترغیبیں دیتے ہیں آپ پھر جو یہ خرچہ کرتے ہیں اس قسم کا مٹھا کھانا بناتے ہیں اللہ معاف کرے لوگوں کا کچھ کا تو نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد میں جب دندان مبارک شہید ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرام غزا کے طور پر حلوہ کو پسند کیا تھا حلوہ کھایا تھا اس قسم کے مثالے دار مسئلے لوگوں کو بتا کے حلوہ کھانے کی مو مٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں باقی ان کا واللہ کوئی مقصد نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت اطاف فرمائے اور ہمارے مسلمانوں کو بھی صحیح علماء حق کے ساتھ جڑنے کی اور صحیح شریعت کے مثال سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یارب العالم